بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ مبارک سانی کادیانی کیس میں سپریم کورٹ نے تفصیلی پیسلہ جاری کر دیا ہے اور اس کے بارے میں مبتی تقی عثمانی صاحب دامت وبرکاتہ ملعالیہ نے ایک تازہ ٹویٹ بھی کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ وہ پیسلہ شیئر کرتے ہیں کہ پیسلہ کا خلاصہ کیا ہے محترم سامین فیسلہ جو ہے وہ اکتیس نقات پر مشتمل ہے اور اس پیسلہ میں لکھا گیا ہے کہ آئین کے مطابق مسلمان وہ ہے جو ختم نبوت پر مکمل غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں آئین اور قانون کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی اور مذہب کی توہین کرے یا اس کے مقدس شخصیات کے مطالق غلط بیانی کرے تفسیر سغیر میں اور مرزا غلام احمد کادیانی نے اپنے کتابوں میں بھی مسیحیت اور اسلام دونوں ہی کے مطالق اس اصول کے خلاف ورزی کی ہے نیز آلہ عدالتوں کے پیسل کادیانیوں کو اس عمر کا بھابند کر چکے ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دینی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسے مذہب کا پیروکار ظاہر کرے جس کے بنیادی عقیدے سے ہی وہ انکاری ہو لہذا کادیانیوں کا اپنے آپ کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہلانا درست نہیں ہے امتنائی کادیانیت آرڈیننس پاکستان کا مسلمہ اور نافذ العمل قانون ہے کادیانیوں پر لازم ہے کہ وہ آئین میں اپنے تیشدہ حیثیت کو تسلیم کرے تو اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کے حقوق کا تعین بھی ہو سکے گا اور ان کے جان و مال کا تحفظ بھی ہو سکے گا محترم سامین یہ تو تفصیلی پیسلے کا خلاصہ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ جو تفصیلی پیسلہ ہے اور وہ تقریباً دس صفات پر مشتمل ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہر مسلمان کو اس کے بارے میں پتا چلے کہ اس پیسلے میں اصل میں ہے کیا اور چیپ جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے یہ پیسلہ جب جاری کیا ہے تو تفصیلی پیسلے میں کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہمیں محصول ہو چکا ہے لیکن اب آتے ہیں مبتی دقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ منعالیہ نے اس پیسلے کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ ٹویٹ پی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مبتی دقی عثمانی صاحب اپنے سوشل میڈیا نیٹورک ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مبارک ثانی قادیانی قیس میں جناب چیپ جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کا تازہ ترین پیسلہ قابل صد مبارک باد ہے تو مبتی دقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ منعالیہ نے بھی چیپ جسٹس صاحب کو خوب خراج تحسین پیش کیا ہے اور ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے اور نامور علماء کرام ہے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جتنے بھی ہمارے کابرین ہیں ان سب نے چیپ جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کو اس پیسلے پر خوب خراج تحسین پیش کیا ہے اور چیپ جسٹس صاحب خراج تحسین کے لائق بھی ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پیسلہ ہے اور یہ پیسلہ ایسا پیسلہ تھا کہ انہوں نے اپنے غلطی کو تسلیم کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کے بعد اس طرح تفصیلی پیسلہ جس میں قرآنی آیتوں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے حادیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور بہت ہی تفصیلی پیسلہ ہے تقریباً دس صفات پر مشتمل ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ پیسلہ دراصل میں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ